اس پورے معاملے پر بات چیت کریں گے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ورش پولیس عدی کاری موجود ہے فکرم سنگھ چیز اور عبومن ہم کو او بی پر ملتے ہیں لیکن آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بہت بہت سواغت ہے دھنیواد دھنیواد سو مچ آپ یہاں آئے سوال بہت گمبیر تھے اسی لئے ہم نے آپ کو سوچا کہ آج یہاں آئے اور آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی جائے اور دوسرے نوان کے طور پر قانون کے وچھے شک کے فیضان صاحب میرے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان مصطفیٰ ان کا بھی میں بہت بہت سواغت کرتا ہوں اس سرچہ میں شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت لیکن وکرم سنگھ جی میرا شروعات میں بہت کچھ گمبیر سوال کھڑے ہوتے ہیں اور باری باری سے میں اس سوال پوچھوں گا اور میں چاہوں گا آپ دونوں محنوباب آپ بھی اور فیضان صاحب بھی جواب دینے کی کوشش کریں تاکہ جنتہ کو سمجھ میں آئے کہ یہ انکاؤنٹر فرضی تھا یا نہیں تھا تو میرا پہلا سوال وکرم سنگھ جی آپی سے ہے اور وہ یہ کہ کیا عام آدمی پہلی بار میں پسٹول چلا سکتا ہے جس نے پسٹول کبھی صرف فلموں میں دیکھی اور جیون میں دیکھی نہ ہو سامانت ہے نہیں لیکن سامانت ہے کہ چیز پریبھاشہ بلکل الگ ہے آج جس وکرت مانسکتہ کا جو وقتی ہے جو آروپی یا جو برتک ہے وہ ایک بہت ہی کنسکت مانسکتہ کا وقتی ہے اور ایسے لوگ نہ کیول پاورلوگرافی دیکھتے ہیں بلکہ ہتھیاروں کے رکھ رکھاؤ اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی اور میں جب آپ سے نیویدن کر رہا ہوں تو ایسے سیکھڑوں اپرادیوں کے بائنڈ سیٹ اور ان کی آئی بولز کے پیچھے کیا چلتا ہے وہ دیکھنے کے بعد میں نیویدن کر رہا ہوں اور ایسے لوگ جانتے ہیں کہ آج نہیں تو کل پولیس کی گرفت میں آئیں گے تو ہتکڑی کیسے توڑی جاتی ہے سلاکھیں کیسے کاٹی جاتی ہیں اپنے موہ کے اندر بلیڈ کیسے چھپائے جاتے ہیں اور پسٹول کیسے چلائی جاتی ہے اور یہ بھی ایک پیمفلٹ ہے درست شرط کے قائدے درست شرط کے قائدے یہ عربو کی ترمیلالوجی ہے اس کو کہتے ہیں how to aim accurately ایسے تک کے پیمفلٹ میں نے ایسے افرادیوں کو پڑھتے اور دیکھتے ہوئے دیکھا ہے میں آپ سے اگلا سوال کو ایک ایک چیز کوٹ کیا observations کو میں underline کر رہا ہوں اور انہی کے بنا پر جو سوال نکل کر رہا ہے وہ میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کوٹ نے یہ سوال بھی کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چار پولس والے ایک سادھارن سے آدمی پر اس وین میں کابو نہیں پا سکے بکرم دنگ جی اب سوال یہ کہ جب کسی قیدی کو لے جائے جاتا ہے تو اسے کیسے لے جائے جاتا ہے ہتکڑی پہنائی جاتی ہے یا نہیں پہنائی جاتی ہے اتاری جاتی ہے تو کب اتاری جاتی ہے ایک ایسے دو تین سوال ہے اپرادی کو وین میں لے جانے کے نیم کیا کہتے ہیں پہلا سوال تو یہ اور دوسرا سوال ہتکڑی پہنانے کا نیم کیا کہتا ہے پہلے ڈی کے بسو کا کیس تھا جو پرانی وہ سنگیتہ تھی لیکن اب ڈی کے بسو کے کیس کی اترک جو ورطمان ویوستہ ہے بھارتی نیا سنگیتہ بھارتی ناغریک سنگیتہ اس میں اگر شاتیر اپرادی ہے تو ہتکڑی بینہ نیالے کی انوبت کے پہنائی جا سکتی ہے اور یہ شاتیر اپرادی تھا اس لیے اس کو ہتکڑی پہنائی گئی اب جیسا ہوگا دیش ویسا ہوگا بھیش اگر شاتیر اپرادی ہے تو اس کے بارے میں جو پرکریہ تھی پریابت پولیس بل پریابت استرشستر سب موجود تھے اور اس کو وین سے لے جا رہے تھے کسی پبلک ٹرانسپورٹ سے نہیں لے جا رہے تھے یہ ساودھانی پریابت تھی ہتکڑی بھی لگائی تھی لیکن پتا ہے کہ پانی پلانتے کے وقت اس کو کھول دیا گیا یہ بس سمجھتا ہوں کہ یہ ترٹکونڈ ریڈر تھا اس کی ہتکڑی کسی بھی حال میں کھولنی نہیں چاہیے تھی ہاتھ سے اپنے پانی پلا سکتے تھے ہتکڑی ایسے میں کھولنا اب آپ کے سوال کا کیا یہ کر سکتا ہے یہ ایک بائیلوجیکل فیکٹ ہے کا پریمار بڑھ جاتا ہے اور مرتا کیا نہ کرتا وہ پھر آکرموٹ کرنے کی سوچ سکتا ہے آپ کے تمام سوالوں کا جواب یہی ہے یہی سوالات بکرو کانڈ کے وکاس دوبے کی کیسے دیو اٹھے تھے لگ بگ انہی پریشتیوں میں اس کی بھی موت ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی سپریم کورٹنیک سمجھتی بنائی تھی اس میں پولیس ایکشن کو بیداغ ثابت ہوا تھا تو یہ سوال اٹھانا ہم ماننی نیلے کا سمبان کرتے ہیں سوال اٹھنے چاہیے کوئی بھی اس دیش میں فیک انکاؤنٹر نہیں چاہے گا لیکن کیا یہ سوچیے کہ ایک سالیڈ بولٹ وہ بھی یا تو 38 کالیبر کی تھی یا 45 کالیبر کی تھی اور اگر جانگ میں بھی لگی ہے تو رکت ساو اور ہیمرت سے بھی موت ہو سکتی تو وہ کیا اس نے اپنے آپ مار لیا تھا ایرگن کا چھرہ نہیں تھا بارہ بور کا چھرہ نہیں تھا وہ ایک پروہیبیٹیڈ بور کا کارتوس تھا اس پر ہیمرت سے بھی موت ہو سکتی یہ بہت گمبیر پرکرڑ ہے فیضان صاحب آپ کی رائے اس پورے معاملے پر کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو دو تین سوال ہم نے پوچھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اکیلا شخص جو پولیس وین میں ہے جس کو چار پولیس والوں نے اپنی طرف سے اپنے سامنے بٹھا رکھا ہے جو ہتکڑی میں ہے اس کی ہتکڑی پانی پلانے کے لئے کھولی گئی اور پھر وہ گولی چلا کے حملہ کرنے کی کوشش کرے نہیں سمیت میرا ذرا سا ڈی جی پی ساپ سے ڈی فرنٹ اپینین ہے اگر میں وہ پولیس والا ہوتا تو میں اپنے ہاتھ سے پانے پلاتا اور ہتکڑی نہیں کھولتا سوال جو ہے وہ دیش میں رول آف لاؤ ہوگا یا رول بائی لاؤ ہوگا یا رول آف گن ہوگا اب یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے آپ سوچئے کہ جسون سنگھ کالرا نے جب یہ پورا پنجاب کا معاملہ چل رہا تھا تنگواہد کا اس نے صرف ایک شہر کے جو شنشان گھاٹ تھے ان کے ریکارڈ سے یہ نکالا کہ چھ ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو گپ طریقے سے جلا دیا گیا اور سرکار نے مانا کے ساتھ دو ہزار ستاندے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک لیبرل ڈیموکرسی میں اور سمویدھانک ڈیموکرسی میں ایک بھی آدمی کی اگر ایسے اسے جلایا گیا ہے یا اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے تو وہ دیش کے لیگل سسٹم کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں ایک رائٹ ہے آرٹیکل 3 میں فریڈم سانفیر اگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایک بھے اور ڈر پیدا کریں اور ٹریگر ہیپی پولیس من کو انکریج کریں آپ یہ دیکھئے کہ اب یہ رول بنا دیا گیا ہے کہ یہ جو انکاؤنٹر سپیشلس لوگ ہیں ان کو پرموشنس نہ دیے جائیں آوٹ آف ٹرن جولی الیل بی مووی میں دیکھئے آپ کس طریقے سے انکاؤنٹر ہوا تو ہمارے دیش میں ہر سرکار کے زمانے میں انفورچنیٹلی کچھ نہ کچھ انکاؤنٹرز ہوتے گئے کسی راجے میں تو کہہ دیا گیا کہ اگر آپ رات کریں گے تو ٹھوک دیے جائیں گے اب یہ ٹھوک دیے جانے والا جو شبد ہے یہ لیجٹیمائز کرنے کی کوشش ہے پولس انکاؤنٹرز کو اس کیس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں تو دیکھئے اس بات کے بھی ورود ہوں کہ جب معاملہ عدالت میں ہے اور کرمنل نیچر کا ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو انیک کر کے دکھایا وہ صحیح چیز نہیں ہے ہمیں کورٹ کو تیہ کرنے دینا چاہیے کرمنل ٹرائلز میں اس طریقے کا ڈسکشن ٹی وی پر ایکیوز کے خلاف جاتا ہے اب اس کیس میں ایکیوز کیونکہ ظاہر ہے کہ پولس والے ہیں تو ان کے ورود جائے گا اور کیسز میں ایسے ہی وہ ابھی ورود جاتا ہے میں دماغ نام سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بیسک بات کہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں اس کو وہ کیوں کر دیتے ہیں آپ دیکھئے کہ یو پی کا کیس ہے کہ اس کو کار ڈرائیونگ نہیں آتی تھی اور اس کو ساپ کار کی جو ہے ڈرائیونگ سیٹ میں ہاتھ میں اس کے پسٹول ہے اور وہ مارا گیا ایک کیس ہے انکاؤنٹر کا پیزان صاحب میں سوری بیچ میں انٹروین کر رہا ہوں سمیہ کی بندشیں ہیں کچھ اور میں اس پرٹیکلر کیس پر فوکس کر رہے تھے میں کچھ سوال اور ہیں جو آج کوٹ نے اٹھا ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر جنتہ کا من میں جو سوال ہے اس کو ہم شاند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دو تین سوال اور ایک کھٹے پوچھ لیتا ہوں بتاکہ آپ لوگ جواب دے سکیں اگلا سوال جیسا کی کوٹ میں کہا پولیس کی طرف سرکاری وکیل کی طرف سے کیوں آروپی بے کابو ہو گیا تھا آتم رکشہ میں آتم رکشہ میں اس کے سر پر گولی باری گئی تو پہلا سوال تو چوتھا یہی آتا ہے اگلا سوال کہ آروپی کو کابو کرنے کا بلکل کلیر رفیزان صاحب بڑے ودوان ہیں اور ان کی باتوں سے یہ لگا انکاؤنٹر بلکل ناجائز ہے انکاؤنٹر شریمان جی بلکل جائز ہے اگر لیگل طریقے سے کیا جائے ہنگاوائے گرفتاری میں مناسب چوٹ پہنچا کے دستیاب کیا گیا یہ اٹھارہ سو اکسٹھ سے یہ چھے شبز استعمال کیے گئے ہیں دھارہ چوتیس سے لے کے دھارہ چوالیس یہ آپ کی بھارتی نیائے سنگیتہ اور پرانے آئی پی سی میں دھارہ چھانپے سے لے کے دھارہ ایک سے چھے رائٹ و پرائیویٹ ڈیفرنس منیمم یوز آف فورس جب تک کی وہ خطرہ ہوا رہے یہ آپ کے لئے کسی کے لئے ہے جان یا مال کی حفاظت میں ہم لوگ یہ ایک فیشن بنا لیا ہے ہم لوگ پچر کا نام لے لیں گے ہم سب بلکل کہ ٹھونک دو اٹھونک دو نہ کیا آرکتی کا تھا لے کے جائیں ایک جگہ ایک مکرمانتری مافیا کے کتے سے ہاتھ ملا رہے ہیں کیا وہ بڑا آدرش ہے اس کی شمد بارے میں کہہ دیجئے کم سے کھا مگر ہواہ پاس چین کرنا ہو کہ ہم مافیا کے کتے سے ہاتھ ملائے یا ہم کہہ دے ٹھونک دیں ایک سندیش جاتا ہے فولیس بل کو کہ مافیا اور اپرادی تکٹیوں کی مٹی میں ملانا ہی ہے انہوں نے دو شبد کہتے ہیں مٹی میں ملا دو اور ٹھونک دو مجھے اس میں کوئی ترٹی نہیں دکھائی پڑتی ہے یہ سندیش سماج کو جاتا ہے اور یہ جنتا چین کریں کہ جو کتے سے ہاتھ ملا رہے ہیں لڑکوں سے لڑکیں گلتی ہو جاتی یہ زیادہ پراسنگک ہے یا پھر یہ کہہ دنا کہ ٹھونک دو پیزار صاحب آپ کی رائے میں دیکھیں میں سمویدھان پڑھاتا ہوں اور ڈی جی پی صاحب ظاہر ہے کہ پولیس آفیسر ہیں ہم دونوں اس ایٹر میں we can agree to disagree اور وہ ہمارے جنتنر کی ایک بڑی اچھی پرمپرا ہے میں سمویدھان سے بنا ہوا ہوں جو انگریزوں کے بنائے قانون لوگوں کو لیے تھے جو وہ سبجیکت تھے ایک کولونیل سسٹم میں آج سمویدھان ہے آج دیش میں رائٹس ہیں اور مولک ادھیکار ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے میں بول رہا ہوں جو کچھ بول رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے دوہزار بارہ میں کہا صاف طور سے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس میں بھی پروپورشنیلٹی ہوگی پیزان صاحب سکرم سنگھ جی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں پیزان صاحب میرے گزارش یہ بڑے بڑے معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ میرا جو سمویدھان کے پرتی سممان ہے it is second to none اور جو ہم کام کر چکے ہیں تین بار گولی بھی لگ چکی ہے it is only in this protection of the constitution of انڈیا we are second to none یہ ہم لوگ بڑے حلکے کہتے ہیں کہ پولس والے لاقانونیت پھیلا رہے ہیں یہ بلکل میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی unjust میرا کہنا یہ کہ وہ بھی قانون سے بدھے ہوئے ہیں شک لیکن جو آپ نے فرمایا بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم سمویدھان کو مانتے ہیں تو کیا ہم سمویدھان کو نہیں مانتے ہیں میری بیدارش یہ second to none آپ دونوں آپ دونوں سمویدھان کو مانتے ہیں میں تو کسی کرمنل کو لے کے وین میں نہیں جا رہا ہوں تو میرا وہ پرسپیکٹیو تو نہیں ہو سکتا میرا پرسپیکٹیو تو وہی ہوگا جو سمویدھان میں ظاہر ہے وہ ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ آپ کلم کے سپاہی ہیں میں پسٹول کا سپاہی بلکل آگے آپ نے پسٹول کی بات کر دی ہے ایک بات جو آج کوٹ میں جیج صاحب نے پوچھی سرکاری وکیل سے کہ تین گولیاں چلی اس وقت ایک تو لگی ان کے پیر باگی دو کہاں گئی کھلاؤنے کی ہے یہ ٹائگن ہے اور سکھلائی میں ہوتی ہی نال کسی کی طرف چاہے کھلاؤنا ہی کیوں نہ ہو نال کسی کی طرف نہیں کی جاتی ہے یہ کھلاؤنا ہے پلاسٹک کب بنا ہے اس میں کوئی کارتوس نہیں لگ سکتا چل سکتا اب جو کارتوس اس کو کہتے ہیں ایمونیوشن ریجسٹر اس سے ایشو کیا جاتا کتنے راؤنڈ آپ کو ایشو کیے گیا اگر آپ نے چلا ہے تو آپ کو ایمٹی واپس کرنے پڑتے ہیں ایمٹی اگر کھو جائیں جس کو کھوکھا کہتے ہیں تو اس کی کمیٹی بنتی کیوں کھو گئے کیسے کھو گئے تو آپ کو ایک کارتوس کا حساب دینا پڑتا ہے تین راؤنڈ چلتے ہیں آپ سمجھے تین راؤنڈ چلانے میں تین منٹ لگے گا تین راؤنڈ کا مطلب گھوڑ سے دیکھئے خیل ختم اس تین سیکنڈ میں پونے تین سیکنڈ میں اس کو ریفلس کہتے ہیں ایک پسٹول میں یہ ہوتا ہے سیفٹی میکنیزم یہ ایک ہاتھ اگر آپ نے یہاں پہ رکھا ہے تو آپ انگوٹھے سے اس کو دائم کر سکتے ہیں کیا آپ کر سکتے ہیں جو جس کارتوس ویس فوٹک آئی ای ڈی میں آپ بہت ہلکے میں لے دوسری چیز کہتے ہیں اس کو لوڈ کیسے کریں یہ ہوتا ہے لوڈنگ میکنیزم ٹھیک لیکن اگر ہم کسی خطرناک منظم کو لے کے جا رہے ہیں تو ہم یہ کارتوس یہ میگزین میگزین یہ ہے میگزین ہم پہلے یہی سب چیزیں جو جو جج صاحب بھی سمجھنا چاہ رہے جج صاحب نے خود کہا سرکاری وکیل سے کہا ہم نے گولی چلائی ہے میں سو گولیاں چلا چکا ہوں کم سے کم اور کسی بھی عام آدمی کے لیے آسان کام نہیں کسی ویکتی پر گولی چلا دینا جب تک آپ تک گولی نہیں چلا سکتے اگلا سوال جو کی کوٹ میں پوچھا سرکاری وکیل سے کی کیا آپ نے ہینڈ واش کیا ہوتا ہے کسی ہینڈ واش کیوں آیا جب یہ گولی چلتی ہے تو جو گن پاوڈر وغیرہ ہوتا ہے کی جو پاوڈر ڈیپوزیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ آپ کے کپڑوں پہ اور آپ کے آس پاس جوا ہوتے ہیں اور جب گولی چلتی ہے نزدیک سے جیسے ایک cctv فوٹیج کو لے پوچھا اس کو سوال کے رکھنے کو کہا ہے تو کیا کوئی آروپی کو جب لے جائے جاتا آتا ہے تو کیا سب طرف CCTV ہوتے ہیں کیا وین میں بھی CCTV ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیونکہ امریکہ میں ایڈوانس کنٹریز میں بارڈی کیم تک کی پوزیشن ہے کہ آپ گرفتاری سے لے کہ ہر سٹیج پر آپ کو دستیاب ہمارے سپریم پورٹ کے آدیش پر ہر تھانے میں CCTV کے موستہ ہے اور یہ اچھا ہوگا کہ اگر وین CCTV آپ لگا دے تو کم سے کم جو آپ کہہ رہے ہیں اس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے آندھرہ پردیش ہائی کورٹ نے کہا کہ ہر پولیس انکاؤنٹر میں ف آئی آر ہوگی بہت پہلے کی بات ہے اور اسے کلپی بل ہومی سائیڈ مانا جائے سپریم کورٹ نے انفورچنیٹلی ایکس پارٹی اچھے پروگریسیو ججمنٹ کو اسٹے کر دیا یہ ہمارے کریم جسٹس سسٹم کا ایک داگ دار حصہ ہے کہ ہر دشک میں کچھ نہ کچھ پولیس انکاؤنٹر ہوتے رہے ہیں جن کو عدالتیں فیک انکاؤنٹر پاتی رہیں سر جو فیک انکاؤنٹر ہوں ان کے لئے فانسی کی سزا ہے لیکن ہر انکاؤنٹر کہتنا یہ فیک ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اور غیر مناسب اور انجس میں آپ شکریہ آزا کروں گا لیکن فیضان صاحب آپ بنے رہیے گا اگلی سٹوری میں مجھے آپ کی ضرورت پڑی گی